موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحت زندگی کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا حوث ڈاکٹر احمد رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی برکات سے جتنے بھی اس کے فیوز ہیں اس کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے پروگرام میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ صحت دو طرح کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ایک روحانی صحت ہے جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں اور دوسرا جسمانی صحت ہے روحانی صحت کے بارے میں آپ ہمارے اسلام چینل کے دینی پروگرام دیکھتے ہوں گے اور ہمارے دوست ہمارے محسن کاری عسان اللہ صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے پروگرام جو پریزنٹ کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو جسمانی صحت کے بارے میں بتائیں لیکن یہ مت بولیے گا کہ روحانی صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ رمضان شریف کا جمہینہ ہے یہ بھی ہمیں جو نا وہ روحانی صحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی صحت کا بہت زیادہ حیاء رکھنا چاہیے جہاں تک ہماری جسمانی صحت کا تعلق ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسم ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت قیمتی توفہ ہے اس لئے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے جو نا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فٹرین انسان سے تو اس لئے ان کی سندت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی بہت جو نا اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنا ہے تاکہ ہم اپنا حیاء رکھ سکیں اپنے بی بچوں کا حیاء رکھیں اور جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں ہم اس کا اچھے طریقے سے ایسن طریقے سے حیاء رکھ سکیں اب آتے ہم آج کے ٹاپک کی طرف جیسے کہ پہلے پروگرام میں ہم نے ارض کیا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انفلامیٹری بول ڈیزیز آنتوں کی بماریاں آنتوں کی سوزش اور اس میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ مینلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کرونس ڈیزیز اور الچریٹیو کلائٹس تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونس ڈیزیز یہ ہمارے موں سے شروع ہو کر ہمارے بیک پیسج تک کہیں بھی جو نا انٹسٹائن کو جو نا یہ افیکٹ کر سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ یہ جو ہماری چھوٹی آنت ہے وہاں پر جو نا اثر کرتی ہے اور پھر اوپر کی طرف آتی ہے اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھے کہ جو الچریٹیو کلائٹس ہے جو دوسری جو نا آنتوں کی سوزش کی دوسری قسم ہے وہ ہمارے بیک پیسج سے ریکٹم سے شروع ہو کر اوپر کی طرف آتی ہے اور جہاں دکھ کرونس کا کرونس کا طولق ہے تو یہ کہیں بھی جو نا وہ لیجنس ہو سکتی ہیں کہیں بھی جو نا انفلمیشن انٹسٹائن میں ہو سکتی ہے اور ہم نے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتایا تھے کہ ہمارے جو ڈائی جیسٹف سسٹم ہے سپیشل جو ہماری آنتیں ہیں اس میں جو نا چار لیئرز ہوتی ہیں اور کرونس ڈزیز ان میں سے کسی ایک لیئر کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے پوری چاروں لیئرز کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری الچریٹیو کلائٹس ہوتی ہے وہ جو نا ہمارے زیادہ تر ریکٹم کو اثر کرتے لیکن وہ چاروں لیئر جو نا تہہ ہوتی ہیں ہمارے انٹرسٹائن کیوں ان کو افیکٹ نہیں کرتی اور جہاں تک سائنز اور سمٹم کا ہم نے بتایا تھا کرونس ڈزیز میں بہت زیادہ ویٹ لازس ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے ہاس کے پیٹ کے رائٹ سائیڈ کے طرف جو نا وہ درد ہوتا ہے جہاں تک الچریٹیو کلائٹس کا طول ہے اس میں بھی پیشنٹ جو نا پین کے ساتھ آ سکتا ہے ابڈامنل پین کے ساتھ آ سکتا ہے ویٹ لازس کے ساتھ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو نا پہانے میں ہون آ سکتا ہے اس لئے ان چیزوں کا حیاء رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم نے گروپ بھی بتایا تھا کہ یہ کون سے گروپ میں کون سے گروپ میں یہ ہوتا ہے یوزلی ٹین ایج میں شروع ہوتا ہے پندرہ سے جو نا تیس سال کے درمیان آج ہم جو آپ کے ساتھ جو نا تھوڑا سا اس کو جو نا بریفلی ڈسکس کریں گے لیکن آج ہمارا جو بیسیکلی جو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیاگنوز کیسے کریں گے چونکہ یہ جسم کے اندر ہوتا ہے اس لئے ان کے لئے بھی سپیشلس ٹیسٹ ہوتے ہیں سپیشلس ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو ڈیاگنوز کیس طرح کریں گے پھر ان کو ہم ٹریٹ کیس طرح کریں گے اور پھر اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے جنا ہمارے جو لائف سٹال ہے اس کے اوپر کیس طرح افیکٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں اپنے گیسٹ ڈاکٹر الماسدین کاجی صاحب کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ 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 کاجی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چھولوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کارڈیوک تھرسک سرجن بھی تھے انہوں نے الحمدللہ پانچ سو سے زیادہ دل کے اپریشن کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو سپیشل انٹریسٹ ہے جو کہ آج کے ٹاپک ایرلیٹڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپر جی آئی کنسلٹنٹ ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آنتوں کے اور حاصل کر گال بلیڈر کے کوئی بھی جو ہمارا ابڈامین کے اندر جو پرابلم ہیں اس میں جو نہ ہر نیاز بھی شامل ہیں کسی بھی طرح کی جو نہ ہیں اس چیز کے سپیشلسٹ ہیں یہ لپروسکوپک منیمل اکسیس سرجری سے یہ اپریشن کرتے ہیں فارکزمپل کمپلیکس سے کمپلیکس اپریشن بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب جو نہ منیمل اکسیس صرف دو یا تین ہول کیے اور پھر جو نہ اس کو جو نہ وہ اپریٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہیلنگ ایک تو جلدی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو نہ وہ سکار نہیں بنتا وہ جو بعد میں اپریشن کے بعد آپ کو یاد ہوگا پہلے جب اپریشن ہوتے تھے تو اتنے اتنے بڑے بڑے سکار ہو جاتے تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بیریٹرک سرجن بھی ہے ڈاکٹر صاحب نے دو سال ما شاء اللہ فرانس میں بھی کام کیا ہے بریسٹ ریکنسٹرکشن اور پلاسٹک سرجری میں بھی ان کا بہت ایکسپیرینس ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب نالج اپنے پاس نہیں رکھتے یہ دوسرے لوگ سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں جتنی بھی سرجری کے جو میجر جو آرگنیزیشن ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے میمبر ہیں اور ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں وہاں پر جا کے اپنے جونا پیپرز پڑھتے ہیں وہاں پر کانفرنسز میں حصہ لیتے ہیں وہاں پر جونا لوگوں کو ٹیج کرتے ہیں لوگوں سے سیکھتے ہیں اور ریسنٹلی جیسے کہ پچھلے پروگرم میں نے بتایا تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی پاکستان میں کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ کانفرنسز کی وہاں پر اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا اور ڈاکٹر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ چکے نالج ہے اللہ تعالی نے ہم سب کو دیا ہے اور ہم نے اس کو کہیں نہیں ہم لے جا سکتے ہیں اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا نالج تو ادھر ہی رہے گا یہ میرا کوئی جنیٹک نالج نہیں ہے اس کو میں کہوں گے ہمارا جنیٹک نالج نہیں ہم نے ایکوائر کیا دوسرے لوگ تھے اس لئے اس کا شیئر کرنا ہم بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈاکٹر صاحب اس کو جنب بہت اچھے طریقے سے کہا رہے ہیں اور ہمارا اس اسلام چینل پر آکے یہ پروگرم کرنے کا بھی مقصد دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو عطا کیا ہے نالج تاکہ ہم اپنے جو نہ دوسرے جو ہمارے کنٹریمن ہیں جو ہمارے ہمارے مسلمان بین بائی نان مسلم سب کے ساتھ شیئر کریں جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونس اگین کیسے آپ ٹھیک ہیں مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ ٹائم نکال کے آپ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کی بہبوت کے لیے اور لوگوں کی فائدے کے لیے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے شروع کیا تھا جی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ میں نے ان کو یہی بتایا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ کہایا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا میں نے ان کو اوورویو دیا ہے کہ ہم نے انفرامیٹری بول ڈزیز کے بارے میں نے پکچر لوٹ کروائی ہے تو محصول ذرہ دکھائیے گا پہلی پکچر دوسری والی پہلے پہلی والی دکھائیے ناظرین ابھی آپ اپنی سکرین پر شاید وہ پکچر بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آج اپلیڈ کروائی ہے ہاں وہ ایلسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بول ڈزیز نظر آتی ہے ناظرین آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ تھنکیو بھائی ماشہ آج آپ نے لے کر رہا ہے آپ کے جو سکرین کے اوپر لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونز ڈزیز اور آپ کے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں الڈسٹریٹیو کولائٹس جیسے کہ میں ارز کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ابھی جو نا وہ روشنی ڈالیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرونز ڈزیز ہے وہ ایک ریڈ ایریا آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس میں انفلمیشن ہوئی ہے پھر آگے بالکل نارمل جو نا ہماری وہ کولون ہے پھر اس کے بعد آپ کو پھر انفلمیشن نظر آرہی ہے پھر آپ نیچے جائیں انفلمیشن نظر آرہی ہے اور جیسے کہ میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ الڈسٹریٹیو کولائٹس میں دیکھیں وہ بیک پیسے سے شروع ہے it goes all the way it goes all the way جنہا ساری جنہا کوئی اس میں پرشلی دفعہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ دونوں کا ڈیفرنس جی جی کیونکہ بیسکلی دونوں بیماریاں جو ہیں وہ ایک ہی ترہاں پیسینٹ کرتی ہیں لیکن یہ دو ٹو ڈسٹنک ڈیزیزیزیز ہیں اچھا دونوں کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ بیہیر ہیں ڈیفرنٹ کمپلکیشنز ہیں لیکن یہ جو پیسینٹیشن ہے وہ دونوں کی ایک جی سی ہوتی ہے اور یہ بڑا کنفیشن رہتا ہے پیسیشن کے لیے کہ وہ اس کو صحیح طور پر ڈیگنوز کریں کیونکہ دونوں کے ٹیٹمنٹ تھوڑے تھوڑے سے ڈیفر کرتے ہیں پرٹیکلرلی سرجیکل جو ٹیٹمنٹ ہیں میڈیکل ٹیٹمنٹ تو مورا لیس وہ ہی ہوتے ہیں لیکن سرجیکل ٹیٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے دوبارہ محسوس دکھائیے گا یہ ذرا پیکچر ہاں تو یہ اگر آپ دیکھیں ہم نے پہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا ہے کہ جو کرونس ڈیزیزیں وہ ماؤس سے لے کے اور پخانی کی جگہ تک کہیں بھی ہو سکتی ہے اور اسکپ لیجن ہوتی ہیں جی اسلام علیکم میری بین کہاں سے فون کر رہا ہے سوال کیجئے مئی اکسپریت سے فون کر رہی ہوں سوال کیجئے مئی بین ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں جی جی بولیں بولیں وہ سن جائے ڈاکٹر صاحب میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہوں میرا بھائی پاکستان میں ہے اس کو س repenteزا س charts اے اتنا کی مجھیں سمجھا رہی ہوں جی جی اس کو پینکریاس جو ہوتا ہے اس کو پہین ہے بہت زیادہ جے جے اور اس کو یہ کافی پچھلے چھ سات سال سے ہو رہا ہے اور جو الشفاء انٹرنیشنل ہے وہاں سے اس کلاج ہوتا ہے تو اندر اس کے کیا ہوتا ہے کہ وہ سسٹ بنتے ہیں تو سسٹ بنتے ہیں اور اس کے اندر سے بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر آپریٹ کر کے تو وہ جو ہیں ان کو نکالتے ہیں پانی نکالتے ہیں اور گام نکالتے ہیں اور اس کی پینفل بہت ہی سرجری ہوتی ہے کافی عرصے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہو جاتے ہیں ابھی تاک اس کے پانچ چھے اپریشن ہو چکے ہیں مگر وہ کچھ بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا علاج ہے کہ جو پرمنٹلی ہو اور اس کو یہ اپریشن وغیرہ نہ ہو جی میرے بہن بہت شکریہ بھی ڈاکٹس آپ جاتے ہیں ان کے علاوہ ان کو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی اور بماری تو نہیں ہے آپ نے کہا ہے ڈایبیٹک ہے اور پانکریاس کا پرابلم ہے پانکریاس کا پرابلم ہے جی ڈایبیٹک ہے اور کول وغیرہ وغیرہ اس کا نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈاکٹس آپ کو پوچھنا چاہیں گے خدا حافظ آپ کے ایک میں لائن پر اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو تو بتائیے لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں جو کہہ رہی ہیں کہ پانی بھر جاتا ہے یا تو ان کو جو انا ریکرینٹ سودو سیز ڈیبلپ ہو رہے ہیں لیکن یہ جاننا ہوگا کہ ان کو کیونکہ وہ عمومان ہوتا ہے ایکیوٹ پینکٹس کے بعد ان کو یہ ریپیٹیڈ ایکیوٹ پینکٹس کے اپیسوٹس ہو رہے ہیں اٹیک ہوتے ہیں یا کوئی اور بجائے کیونکہ اس کے اندر پی یہ ہوتا ہے کہ سودو سیز بنتے ہیں جو کہتی ہی نا پانی نکالتے ہیں جو پانچے آپریشن ہو چکے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اپن آپریشن کر کے نکالتے ہیں یا انڈیسکوپکلی نکالتے ہیں کیونکہ شفا میں تو سنائے کافی اچھی ٹیم کام کر رہی ہے اپن اپریشن کرتے ہیں اپن کرتے ہیں یا اچھا ان کا یہ جو ہے نا آپ جو ریپورٹس مگر آؤں وہ ذرا منگوائیں اپنے پاس بات سیپ کے اوپر وہ بتائیے گا تھوڑی سی کہ ان کو اکیوٹ پینکٹس ہوتا ہے اور پھر پانی جمع ہوتا ہے پھر وہ نکالتے ہیں کیونکہ کیونکہ اکیوٹ کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ زیادہ تینڈنسی ہوتی ہے سودو سیز فارمیشن ہونے کی سودو سیز بنتے ہیں تو اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے پینکٹس کے سامنے اور اسٹرمک کے پیچھے تو تحریکہ یہ ہوتا ہے کہ انڈوسکوپ ڈال کے بھی اسٹرمک کے ذریعے پانی نکالا جا سکتا ہے تو اگر آپ اس کی وہ ایکچول ریپورٹ سے وہ مگوائیں تاکہ پتا چلے کہ ان کو کیونکہ ڈائیویٹیز بھی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا شاید پینکٹس کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے اور اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے خاص کر جو ٹیل کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ یہ سیل ہوتے ہیں جو انسلین بناتے ہیں تو وہ اگر ایریا ڈیمیج ہو جائے تو وہ لوگ پھر انسلین پہ ہوتے ہیں ان کی ڈائیویٹیز ٹیٹ کس طرح ہو رہی ہے ڈائیویٹی اس کی اپ ڈ ڈ ڈاو نایں منسلی انڈر کنٹرول ہے نہیں دوا گولی لیتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں انجیکشن لگاتا ہے ٹھیک ہے تو لگتا ہے کہ ان کا جو ہے کیمپینکیاں کافی حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے تو ان کی جو ریپورٹ ہو گی نا وہ ذرا اگر آپ ہمیں فرام کریں تو پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کو ایکچولی یہ ریپیٹیڈ اپیسوچ کی ہو رہا ہے فرعج پیس بن رہا ہے یا سسٹ بنتی ہے نا کیونکہ عمومن سیودو سسٹ بنتی جائے جب اکیوٹ پینکیٹ آئیٹس ہو یا تو ان کا کنجینیٹلی کوئی پرابلم ہے ڈائیویزم آف پینکیاز ہے یا کوئی اور بجاہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ریپیٹیڈ اٹیک ہو رہا ہے اب میں ٹی وی ہے اس میں پوچھ نہیں سکتا بہت ساری ہسٹری لینے پڑتی ہے اس کے اندر جاننے کے لیے کہ ان کو یہ کیوں ہو رہا ہے جیسے کہ میر بہن آپ نے سنا آپ اگر ابھی ان سے مگوان سکتے ہیں تو وہ ذرا وٹس اپ کے اوپر مگوانے اور پھر جانا آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ لیکن رکھ صاحب اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں پانچ شے پریشن کے اپر ایتنا رپیٹیڈلی ری سرپرائزنگلی ری سرپرائزنگلی آن تو چلو گال سٹونز ہوں تو گال بیڈر بیڈر بھی انہیں انکال دیا ہے یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے وہ ریپورٹ آئیں تو پتہ چلے گی ایک چل کیا یا تو سمری مانگوائیں وہ آپ ایسا کیجئے اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے فائلی ضرور بنائی ہوگی شفاقی پرائیویٹ ہسپٹل ہے تو ان سے ایک سمری جو ہے نہ مانگوالیں جی ڈاکس اب آپ کانٹینیو کیجئے پلیز جو نا آپ دوبارہ درہ پکچر اپلوٹ کیجئے تو ہم یہ دکھا رہے تھے لوگ ناظرین بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ان دونوں بیماریوں کے بارے میں موازنہ کر سکتے ہیں کہ یہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ایک امریلہ ہے اور اس کی چھتری کے نیچے جو ہے نہ یہ دو بیماریاں جنم لیتی ہیں اور یہ کاف اور ویسٹرن ہیمیسفیر پہ ان کا کافی غلبہ ہے دیکھا جائے تو ویسے تو ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ لیت ڈائیگنوز کرتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ یہ جو سمٹومیٹلوجی ہے اور جس طریقے سے یہ پرزنٹ کرتی ہیں بیماریاں یہ انفیکشنس ڈائریا وغیرہ بھی جو اسی طرح پرزنٹ کرتے ہیں یا شگیلہ وغیرہ اس میں بلڈ بھی آتا ہے شگیلہ انفیکشن اگر ہو تو انفیکٹیو ڈائریا میں تو بلڈ آئے گا تو ڈائریا ہوگا بلڈ ہوگا ابڈومنل کریم پی پہن ہوں گے فیور محسوس ہوگا اور تھکاوت ہوگی یہ سارے علامات وہ ایشن کمیونٹی میں انفیکشن ڈائریا کی طرف جاتی ہیں جیس میں بیکٹریل ہو سکتے ہیں وائرل ہو سکتے ہیں اور پیرسٹک ہو سکتے ہیں لیکن سر سوری میں بات انٹرپٹ کریں لیکن یہ تو سر اگر ہم فاکستان انڈیا کی بات لیکن اس ملک میں بھی ہو سکتا ہے جو ہم اس ملک میں جو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جو کوئی ڈائریا سے پریزنٹ ہو تو اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ انفیکٹیو ڈائریا کیونکہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ کومن انفیکٹیو ڈائریا ہے وہ سی ڈیف ڈائریا کلسٹریوم ڈیفیسل جو ہے اس کا جو ہے وہ رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے سٹول کے اندر ٹوکسن چیک کرتے ہیں اور وہ اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں بیفور کے اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈائگنوز کریں کہ یہ بیماری ہلسرائیٹیو کولائٹس ہے یا کرونس ڈیزیز ہے کیونکہ اس کے لئے پھر فردر ہمیں امیجن ٹیکنیک اور انڈسکوپک یوز کرنے پڑتے ہیں ٹیکنالوجی تاکہ اس کے ذریعے صحیح ڈائگنوز تک پہنچا جا سکے مقصود وہ دوسری تصویر بھی دکھائیے ہیں مقصود ایک مطلب یہ ذرا تھوڑا سبتا ہے کہ کہ ڈائگنوز کی طرف چلیں تھوڑا سا کہ آپ نے وہ بڑی خوبصور چیزن کے بتایا کہ کرونس ڈیزیز کو کس طرح آپ ڈائگنوز کیا آپ نے سسپیکٹ کر لیا کہ اس پیشنٹ کو انفلامیٹی بال ڈیزیز ہے تو آپ کسی کو ایسا سائن اور سمٹوم ہے جس میں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ آرسٹریٹیو کولائٹس ہے یا یہ کرونس ڈیزیز ہے کیسے آپ اس کے طرح کریں گے بلکل بہت اچھا سوال کیا یہ آپ نے ناظرین کے لئے جاننا ضروری ہے وہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے مریض داخل ہوتا ہے اپنی پرائمیری سیمٹمز کے ساتھ ڈائریا کے ساتھ ڈائریا کے ساتھ ٹھیک ہے نا یا اس میں بلڈ آئے گا یہاں ہوا گی یا تقریباً ایسا کریں کہ پانچھے ٹائم سے زیادہ اس کو جو ہے نا ٹوائلٹ جانا پر ڈائریا ہو رہا ہے جیسے ہم نے پہلے دفعہ ڈائریا دوگ طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں یا تو انکریز فریکوینسی ہو اس کی نمبر آف ٹائم اس کو بار بار جانا پڑے تین تک تو ٹھیک کہہ لے کہ تین سے زیادہ اگر ہو مقدار تو پھر تشویشنا ہوتی ہے یا پھر اس کی کنسسٹینسی جو ہے نا وہ پتلی ہو جائیں انفارمڈ سٹول ہوں یا پتلے ہوں یا پانی ہوں یہ مختلف نمبر دیا جاتے ہیں اچھا اس سے پہلے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر فیس بوک بغیرہ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہیں پاکستان میں یا کئی اور تو وہ بتا دیں کہ اس وقت لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے اس کی تو وہ فیس بوک پہ جا کے لائیو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو جو پرزنٹیشن ہوتی ہے تو ہم پہلی چیز وہی کرتے ہیں کہ انفیکٹیو اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد بلٹ ٹیس کرا دیں جس میں ہمیں انفلمیٹی مارکر جو ہے وہ بہت بڑے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں وائٹسل اور سی آر پی سی آر پی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا 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 ہونڈر یا ہنڈر پلس کے قریب ہوگا تو زیادہ تر سسپیشن یہ آٹھ یا دس کے پہتھ پہتھ لیس دن فائی ہونا چاہیے لیکن فکٹی تک ہم فکٹی تک لیتے ہیں اس کو سگنیفیکنس سے اوپر ہو سرژنز کے اپنے کریٹیری ہم تو جو 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 لیکن پچاس تک پھر بھی کچھ لوگ کہ نہیں نہیں ٹھیکے لگ رہا کوئی انفیکشن ہو لیکن ٹھیکی تک ہم observe کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سسپیشن پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی ہی سٹی بھی لینی ہی سی گو اور کوئی ہے تو نہیں ینگ ای جو تین ایج ہوں یا ٹوینٹیز کے لوگوں ٹوینٹی فائر ٹوینٹی ثری ٹوینٹی نائن ایر اوٹ تو اس میں سی آر پی بڑا ہوگا تو اس کی سسپیشن ہی ہوتا ہے سب سے پہلے کہ شاید یہ کرونس ڈیزیز ہو اچھا اچھا لیکن انیشن آرکھا کیونکہ الیسرائیٹیو کو لائٹس اس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے فرم ریکٹم ٹو اس اس کو اسسنڈنگ ڈیزیز گھتے ہیں ابھی پکچر ہم نے دکھائی تھی اس میں دیکھا تھا کہ پورا اور پھر وہ کنٹینیوز انفرمیشن ہوتی ہے اس کی یعنی کہ ہم نے ڈیفرنس بتایا تھا کہ سپرفیچل میکوزا سب میکوزا انوالف کرتی ہے کرونس پوری لیئر کو انوالف کرتی ہے اور یہ بالکل ملتی جلتی ہوتی ہے ٹیوبر کلوسیس سے اگر تھرڈ بڑ کنٹیز میں جائیں تو ٹیوبر کلوسیس اس سے بہر جو ہے آپ نے بہت اچھا ڈیفرنشل ڈیاگنوسیس میں کمپیٹیٹیو ڈیزیز زیادی بالکلوسیس اگر انٹرس انگیز ایسا کمانو بڑ کلوسیس تو اس کی س what بلکل ملتی جلتی ہے یعنی عنی بڑ کلوسیس جبکہ کلوسیس میں گلینر لومی بلکلس زیادی بہت اچھا جیسے ہوا چھوٹے چھوٹے سے پیبلز نہیں ہوتے فرش تو اس طرح سے اس طرح سے میکوزا ہو جاتا ہے ہم اسے ہی کنٹینیو کریں گے آپ نے بہت اچھا ڈیفرینشل ڈیاکنوزز بنایا کہ کیس طرح ٹی بی اور جو ناوے کرونس کا دونوں میں گرانولوں میں بنتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹی بی کی آزرہ پیچھے سے کم کر دیجائے گا جی سوال کیجئے ہاں جی جی کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں جاؤ گا جا ٹھیک ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ مہری اسلام علیکم صاحب پٹرو پٹرو جی جی ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ کو مسئلت نہیں ہے کب سے ہو رہا ہے آپ کو ایسے تھوڑے ٹائم سے ہو رہا ہے دو تین دن سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو شوگر تو نہیں ہے کوئی کڈنی کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی چوڑ تو نہیں لگی آپ کو کہیں گردن پار گرے ہوں گئی چوڑ پہلے آپ سے چار سال پہلے ایسے سیڈیا میں سے گر گیا اچھا 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 جی میں سمجھ گیا یہ بتائی کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر تو ہی 68 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے کہ بھی رہے ہیں نگوں گا اس کے لئے پبھیل ہیں ہے اور باختی ہے کیا اچھا ہی کے س Tillz میں آپ کی کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں کہ یہ دیکھتے ہیں چیٹیں چھتی ہیں نگ yay joon ہندہ ٹھیک ہے بس جا میں پر سے براہر ہیں گئے جی میں جو پ Cambridge ہے اس کی روزاں سے ہ Corn언�え wielu ہند structure پری کچھتا ہے کہ ہندیعت ہے جا ہڈا ٹھیک ہےٹ کیسے رون ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم ٹی وی پر پر دانا ہزارا مشکل ہوگا کیونکہ وہ ڈیٹیل ہسٹری لینا مشکل ہے ہمارے لئے تو ہماری ایڈوائز آپ کو یہ ہوگی کیونکہ ہم جنرل ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ جو نہ اپنے جی پی کے پاس جائیں تو ان کو بتائیں ہو سکتے آپ کو ایڈکیشن ایسی لیے رہے ہیں جس طرح ڈاکٹ ساب فرما رہے تھے تو وہ آپ کی میڈکیشن ریو کریں گے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ گیرے تھے لیکن وہ تو چار سال پہلے کی بات ہے جس طرح اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کو نروس کا پرابلوں میں جس طرح ڈاکٹ ساب فرما رہے تھا آپ کے جی پی جو نہ آپ کو جو نہ پروپریلی جو نہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے سوری سر آپ جو نہ وہ کنٹینیو کیے جی آپ نے کہا کہ کرونس اور جو نہ وہ ٹی بی کیونکہ دونوں بانتا کیونکہ ٹی بی کا جو گریل رما ہے وہ ہے یہ اسٹرپیتالوجی سے پتہ چلے گا بیسے نہیں ہوگا لیکن کیونکہ سمٹومیٹالوجی ان ایجین کارمینٹی یہ دونوں جو ہے نا پیرل ہو سکتی ہیں کیونکہ زیادہ تر ہمارے ملک میں ٹی برکلوسیز بہت کام ہیں اور بوائن جو ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ گر ٹی بی کرتی ہے بوائن ٹی برکلوسیز سکا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیونکہ دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو دودھ کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے جو ہے نا وہ انہیل اس میں چلی جاتی ہی انٹیسٹائن کے اندر نا کیونکہ لیمف نوڈ وغیرہ کے اندر جو ہے نا پھر وہ بیکٹریہ جا گیا وہ ٹی برکلوسیز بیکٹریہ جا گیا سیٹل ہو جاتا ناظرین آپ نے ہمارے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پلیز جو نا ہمیں کال کیجئے تو دکٹ صاحب بتا رہے تھے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے ڈائریا کے ساتھ ہم نے انفیکٹیو ڈائریا کو رول اوڈ کر دیا ہے تو ہمارا سسپیشن ہے کہ پیشنٹ کو انفلامیٹری بالڈ ڈیزیز ہے تو بلد ٹیسٹ کرائیں گے اس سے کچھ پتا چلے گا پھر اس کے علاوہ فیملی ہیسٹری ہم ان سے لیں گے فیزیکل ایگزیمینیشن کریں گے اس کے بعد جو نا کیا کہیں گے اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر انویسٹریگیشن جو نا امیجنگ ٹیکنیک یوز کی جاتا ہے امیجنگ ٹیکنیک یہ تو بلد ٹیسٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا پھر آپ اگر کسی کو ڈائریا ہے تو اس ٹول آپ نے چیک کر لیا ٹوکسن دیکھ لیا اس میں رول آؤٹ کر لیا کہ انفیکٹیو ڈائریا نہیں ہے اور انفرمیٹی مارکر جو نا وہ ریز ملے جس کے بعد سسپیشن ہوگا پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن بھی بتاتی ہے کیونکہ وہ اس کو کس کسیم پر ٹیٹمنٹ دینا ہے تو ویسٹن میں جیسے ہم نے کہا کہ کومن جو نا انفرمیٹی باول ڈیزیز میں کرونس اور السرائیٹیو کرائیٹس ہے اور کرونس بعض دفعہ بیکلیش ہوتا ہے السرائیٹیو تو وہ کرونس کی طرح ہی پرزینٹ کرتا ہے تو یہ دونوں ڈیزیز جو نا بڑی سیمیلر ہیں برسام ہم بیدر سے کنٹینیو کریں گے ام سوری ایک کالر ہے مرسا جی اسلام علیکم والایکم اسلام جی کہاں سے بور رہے ہیں کیا نا میں سوال کیجئے میرے بائی اللہ میں منچسٹر سے بور رہا ہوں سوال میرا جی باتم پارٹ آمائی بیالی جی ابھی من میں دب رہتا ہے ٹھیک ہے درد کس جگہ پر رہا ہے آپ کا پہنکہ سا آپ کی من کا لیجئے وہاں پہ ٹھیک ہے آپ کا کوئی امارہ اسکین ہوا تھا جی امارہ اسکین ہوا ہے کوئی بہ جی جی اچھا تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ درد کو ہے صرف وہ بلیدر میں کوئی پراؤلم تھا تو وہ ٹھیک ہے وہ کیسے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہاں کیا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تھی کمرا ٹ آر ٹا ریط کی کرتے ہیں ٹار ٹلام ہوئی ہاں اس کے بعد کوئی پاہ نہیں چلا تو میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کو مسکل کا مسل جو اے نا وہ اسپازم ہوتا ہے اس کو جس کو اینل فوگس جو اے نا کہا جاتا ہے تو پروکٹیل جی آئے پروکٹیل جی آئے ڈیویلپ ہو گیا ہاں تو اس کی وجہ سے جو اے نا وہ شاید آپ کا مسل جو اے نا وہ اسپازم کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیشنی ہو رہا ہے رول اوڈ کر لیا پھر اس کے بعد ہم امیجنگ ٹکنیک کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو بھی جو ایسے سائن اور سمٹم ہو تو اپنے جی بی کے پاس جائے گا کہیں نہ جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 اور اس کی وجہ سے وہ پہن ہوتا ہے بیک پیسج کے اندر عمومن بیک پیسج میں جو پہن ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ یا تو کوئی اپسس فارمیشن ہو رہی ہے جسے پیریانل اپسس کے درے ہیں یا یہ ہے کہ کوئی فسچولا ہے وہاں پہ کمیونکیشن ہے آنھ کے ساتھ اسکن کے اوپر یا یہ کہ کوئی فشر ہے فشر ہوتا ہے کہ بیک پیسج کے اندر انڈ پوائنٹ پہ کوئی کریکس ہوں کریک یا تیر جس کو کری بیک سائٹ پہ زیادہ ہوتا ہے سکس و کلوک پوزیشن کے اوپر زیادہ کامان ہوتا ہے کیونکہ وہ پارٹ جوہاں لیٹ فلیکزیبیل ہوتا ہے کیونکہ بون سیٹیج ہوتا ہے سائٹ اور اوپر کے جو پارٹ ہے اور سائٹ کے وہ فلیکزبل ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں تو ان پر پریشر جوہے وہ ڈالے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سکس و کلاک پوزشن ہے لیکن سکس و بلا جوہے وہ وہ فکست ہے وہ ان کے ساتھ پریشر جوہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا تو وہ پھر ٹیر ہو جاتا ہے اس کے در شیرنگ فورس ہوتی ہے کہ اس کو جوہے کہ وہ فکست ہے ایک دیگہ سے مری گود سر. تینکیو تو اس لئے جو ہے نا تو یہ وجوہات اگر نہیں ہیں ان کے پاس اور اگر کوئی اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی آلسر نہیں ہے جیسے سولیٹریل ایکٹر آلسر ہوتے ہیں وہ پہن کرتے ہیں یا کوئی انفلمیشن اور ایکٹم میں وہ نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے تو وہ اگر ساری چیزیں رول آؤٹ کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد بھی یہ بچتا ہے کہ جاہد مسل اسپازم کرنا ہے تو اس کے لئے ذرا مشکل سی ٹرم ہے جو میں نے لیتی آپ کا کہا کہ تو اس کے جینب پروکٹل جی پروکٹل جی پرکٹل جی پرکٹل جی پرکٹل جی پرکٹل لی دکٹروں نے کریم میں ہو گیا ہے دیا آسپیل جاتی لیکن پہلے وہ کہتے تھے فیشل ہے لیکن وہ تو انہوں نے ٹھیک کر دیا جی بوٹوکس کر دیا انہوں نے وہ ٹھیک کر دیا بوٹوکس لگا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد مجھے اب ہی تک وہ ہی تکلیف ہے جیسے وہ ویسٹ کی نالی میں ہوتی اس میں بہت تکلیف ہے کیونکہ پچھلے دنوں نے میرا وہ انہوں نے کیامرا ڈالا تھا لیکن اسنی تکلیف بھی مجھے ہوئی میں بتا نہیں سکتی اگر پانچ منٹ اور رہتے ہیں تو میرے وہ ختم ہی تکلیف تھی ٹھیک ہے تو وہ کیمرے کا ایڈزلٹ کو شائع انہوں نے بتایا تھا کیا انہوں نے کہا کہ بہت پینفل تھا ہم اچھا وہ مکمل لنک کر سکے اچھا وہ ابینڈن کر دیا جو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اس کے لامے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو میری بین بابا سے یہ بہت بڑا مسئلہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی آپ کیریم کونسا نمیز کرتے ہیں یہ بتایا کہ آپ کی ٹوائیٹنگ کیسی ہے کونسٹیپیشن ہے اسٹرین کرنا پڑتا ہے جب کھو مجھے قبول بھی رہتی تھی لیکن ابھی تو وہ ڈوائیاں وغیرہ یوز کرتی ہوں تو ڈیلی جاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو نعنم رکھتے ہیں نا آف آراب جیل وغیرہ لیں یا اسپ گول کی بھوسی آتی ہے نا وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو چلو انہوں نے وہ بوٹیک سے جو نا وہ ان کا ٹھیک ہو گیا تو سر کیا جو نا آپ ان کو ایڈوائز کریں گے جو نا یہ بتاہیے پلیز ان کے تو یہ یہ کہ پہلے تو آپ کنسلٹر نے سر آپ کے پاس کلینک میں آگے ٹھیک ہے نا تو آپ نے جو نا وہ فیشر جو نا وہ آپ نے فکس کر دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد بھی اگر ان کو کونسٹیپیشن کی تینڈنسی ہے اور اس لیے ان کے جو نا دیکھیں انڈوسکوپی مکمل نہیں ہو سکی تو اس کے لیے پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹ مہینے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے کچھ سینٹر کے اوپر سارے سینٹر نہیں کرتے نہیں کرتے وہ بے ہوش کر کے پھر انڈوسکوپی کرتے ہیں اچھا وہ لسٹ مہینے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے مختلف جگہ جیسے میرا ہسپریل تھا مہینے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے رائٹ تو وہ پھر اس پر فکس کر کے آپ چیک کر لیں کہ اور کوئی پرابلم نہ ہو لیکن ان کا اگر کانسٹیپیشن ٹینڈنسی ہے تو لکھتا ہے میری فیلنگ یہ ہے کہ ان کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ شاید ان کا ٹرانزٹ ٹائم جو ہے وہ سلو ہے سلو ہے رائٹ تو اس کو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں ریکٹل فیزیولوجی اگزامنیشن ہوتا ہے اچھا تو وہ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک لیکن سر یہ اتنا پینفل کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پیشن میں اتنا پینفل مجھے لگ نہیں رہا یا تو ان کو لگتا ہے کہ ریکرنٹ فیشر ہو رہے ہیں آہ رائٹ آہ رائٹ کیونکہ کونسٹیپیشن ہے ہارڈ اسٹل جب پاس ہوتا ہے تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے سے کریکس ہو جاتے ہیں تو پہلی آپ کی ایڈوائزن کو اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ان کا جو ہے نا انیل سٹینوسیز نہ ہو انیل سٹینوسیز نہ ہو تو وہ تو جب ایگزامنیشن کریں تب ہی ہم پتہ چلے گا تو سب سے پہلے آپ کی ایڈوائز کیا ہوگا کہ آپ نے وہ جو کانسٹیپیشن ہے اس کو ارموک کریں آپ ایزا کریں ان کا پہلی چیز یہ ہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جس نے ٹریٹ کیا ہے فیشر کو لیکن سرجن ہوگا وہ فیزیشن تو نہیں کرتے تو وہ دوبارہ سرجن سے ملیں وہ دیکھیں کہ اس کی ڈائگنوسیس کیا ہے مینوائل وہ کیا کرے وہ کانسٹیپیشن کو کس طرح ٹریٹ کریں وہ تھوڑا سن کو بتا دیجئے بتائیں کہ فائیو جیل لیں یا اسپ گول کی بوسی لیں پانی زیادہ پیئے تھوڑا باگ کریں اور اگر اس سے بھی نہیں کام چللا تو پھر دوسری جیسے دبائیں وہ کہہ رہی ہیں لیتی ہیں مجھے نہیں بتا کیا کیا لے رہی ہیں مووی کول پاورڈر لے سکتی ہیں یا ڈلکو لیکس ٹیبلیٹ لے سکتی ہیں یہاں پہ لیکویٹس آتے ہیں جیسے جی میری بہن آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت سے بتا ہے کہ آپ جو نا اپنی ابھی کانسٹیپیشن کا علاج کریں جو نا اس کو جو نا پانی زیادہ پیئیں تھوڑا سا واگ کریں پھر وہ اسپ گول کا وہ جو ہسک ہوتا ہے وہ جو بوسی مووی کول اگر آپ کے پاس ہے وہ لے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ وہی جنرل سرجن جنہوں نے آپ کا فیشر ٹریٹ کیا تھا آپ ان کے باس دوبارہ جائیں تاکہ وہ آپ کو جو نا دوبارہ جو نا انیسٹیگر کر کے دیکھیں کہ انیلیس ٹی نوزیز نہ ہو تاکہ پھر اس کو ٹیٹ کیا جائے ٹیٹ کیا جائے ٹھیک جی ریکٹس آب سوری وہ آپ نے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے اسے وہ پرکٹالجیا کا جو آپ کہہ رہے تھے جو نا اس کے لئے ان کو پھر کیا جو نا فرض کر رہے ان کو جو نا پرکٹالجیا فرض کر رہے ان کو پرکٹالجیا تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے کس طرح جو نا اس کے لئے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مسل الیکسر وغیرہ لیں اچھ مسل الیکسر چیک ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پہلے تو ڈائیگنوز ہو کے وہ ہے یا نہیں ہے یعنی کہ وہ ساری جو بیماریاں ریلیٹر ہیں ان کو پہلے رول اٹ کر لے جیسے کہتے ہیں disease of exclusion جیسے کہتے ہیں باقی جو چیزیں ان کو exclude کر دیں تو اس کے بعد پھر یہ جیسے ہم دسکس کر رہے ہیں Inflammative bowel disease اسی طرح لوگ پرزینٹ کرتے ہیں Irritable bowel syndrome وہ disease of exclusion ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح پرزینٹ کرتے ہیں کچھ کو ڈائیریا ہوتا ہے کچھ کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے کچھ کو ڈائیریا ہوتا ہے ٹھیک اچھا ڈاک سب آپ آتے ہیں ہمارا ٹابک پھر دوبارہ نراج ہے آپ دا رہے تھے کہ Crohn's disease ہم انویسٹیگیشن کے اوپر جا رہے ہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ ایشن کمیونیٹی کے اندر یہ کامن فائر ہیں وہ بلکل سیمیلر طریقے سے پرزینٹ کرتے ہیں دونوں اس میں بھی جو اینا نیروئنگ ہوگی سٹکچرز بنتے ہیں جب ٹیبر کلوسز ہیل ہوتی ہے وہ سٹکچر فارم کرتے ہیں انٹیسٹائن کے اندر سر تھوڑا سر ٹی بی کاب بتا رہے ہیں تو اس کی لوکیشن ہوتی ہے دیکھیں جو عام طور پر لوکیشن نے اس کی بھی وہ یہ ترمینل آئے لیا ہے کیونکہ اسمال انٹیسٹائن میں زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھ ساب ہم ایدر سے کانٹینئو کے اقالے کو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام میں نے لاسٹ ویک بھی فون کیا تھا میسیس خوریشی منچیسٹر سے جی اسلام علیکم آپ نے کہا کہ ٹیسٹ ہوتا ہے تین سال سے مجھے ہے تکلیف لیکن بہت زیادہ نہیں تو ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ کے لئے آپ کو وہ جو پرابلم تھا ریفلکس کا کیا پرابلم ریفلکس ہوتا ہے کون سوالا پرابلم تھا ہوتا ہے ہارٹ ایسی ڈیٹی کا آپ نے مجھے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ کا جو انڈوسکوپی ہوئی ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ ریفلکس ہے بتایا تھا آپ نے نہیں نہیں انڈوسکوپی تو انہوں نے کروائی نہیں مجھے کہا ہی نہیں تین سال سے یہ ہے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی گیسٹوسکوپی ہونی چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ گیسٹوسکوپی نہیں ہو سکتی ہے تو جی پی بھی یہ آرڈر کر سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ بیریم سوالو اور فالو تھرہو جو اے نا وہ کروایا جا سکتا ہے بیریم میل جس کو کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز کنفرم ہو سیمٹم بہت سیوئر آپ کی ہو رہے ہوں تکلیف ہو لائف اسٹائل پر پرابلم آ رہا ہو تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپریشن سجیست ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں اپنے سارے مریض کا یا میرے ریلیٹیڈی سپیشلیٹی میں جو لوگ بھی ہیں وہ ایک تو ٹوئنٹی فور آور چوویس گھنٹے سر ان کا ہائٹس ہنیاں نہیں ہے سر ان کا ایسٹ ریفلیکس دے تو چوویس گھنٹے کا پی ایچ مونیٹرنگ کروائی جاتی ہے اور مونومیٹری کروائی جاتی ہے کیونکہ آپریشن سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے مسئل جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوں اگر مسئل آپ کے جو ہیں اس کے موٹیلیٹی جی سے کہتے ہیں کہ مسئل کا جو ہیں نا موف کرنا فنکشن کرنا تو اگر وہ صحیح کام کر رہے تو تو آپریشن صحیح رہتا ہے کامیاب ہوتا ہے یہ ٹی وی کی طوری سے بات ہم نے موٹ کرنے تو ہم بات کر سکتے ہیں فون کے اوپر آپ سے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئل ویک ہیں تو پھر آپریشن کامیاب نہیں ہوگا جی ٹھیک آپ نے ان کو یہ بتایا جی میرے بین ٹی وی کی آواز بند کیجئے پہلے پہلے محلے میں گیسٹرسکوپی گیسٹرسکوپی کہ وہ کیمرہ ڈال کے چیک کریں گے سٹمیک کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا آپ وہ پی ایچ منومیٹری اگر وہ اس میں کوئی آتا ہے کہ گیس ریفلکس ہے اور یا آپ کی سمٹم اتنی سی ویئر ہیں کہ پرابلم ہے رات کو آپ کو اٹھنا پڑتا ہے خانسی ہوتی ہے اچانک سونے سو جاتی ہیں آپ دو تین انٹالوجس کو تو وہ فردہ انویسٹیگیٹ کر کے دیکھیں گے کہ آپ کو سرجیکل ٹیٹمنٹ کی صورت ہے یا میڈیکل ٹیٹمنٹ کی یا خیناً آپ کو جو اینا ٹیبلیٹ دی گئی ہوگی جو پی پی ایچ کہلاتی ہیں میپروزول ہے لینز اپرزول ہیں اس کے جو ریلیٹی ڈرگس ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں جس سے اسی ڈیٹی کو کنٹرول کیا جاتا دوسرے لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ کہ آپ جو کھانے کے جو تین میل سوتے ہیں ان کو ڈیوائٹ کریں چار یا پانچ میل میں سمال میل لیں تاکہ آپ کا میدہ زیادہ نہ پھولے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جو اینا وہ کافی اور سموکنگ اگر کرتے ہیں ان کو کچھوڑیں کافی کا استعمال کم کریں خاص کر رات کے اندر کافی نہ لیں اور کھانا جو ایسے کھائیں کہ رات میں جب سونے جائیں تو آپ کا جو اینا کھانا حضم ہو چکا ہو اور دوسرے اگر آپ سویں تو دو تک یہ سر کے نیچے رکھ کے سویں ٹھیک سر بہت شکریہ آپ کہا جاتا ہے کہ پروپ ڈاپ 45 ڈگری کی انگل کے اوپر جو اپر بوڈی جو اپر ٹورسو ہونے چاہیے ٹھیک سر بہت شکریہ آپ نے اتنی جو الابوریٹلی جو اپنے تفصیل سے ماشاءاللہ جواب دیا تو ہماری انویسٹیگیشن دربیان میں کہیں رہ جائیں تو امیجنگ جو اینا وہ کرای جاتی ہے جس کے اندر سی ٹی سکین جو اینا کامان ہے ویسے تو پلین ایک سری بھی کرا دونوں کے لئے ہم آلسلیٹیو کلاٹس کے لئے دونوں کے لئے کرا لے کرا لے ٹھیک آپ دیکھیں گے کہ اسمال انٹیسٹائن ہے تو اگر کئی نیرویگ ہے تو وہ ڈائلیٹی ہوگا اس کا اسے اوپر والا پورشن جی ٹھیک جو اینا اس میں اسٹرکچر فارمیشن ہوتی ہے جسے ہم نیرویگ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ ہیل ہوتی ہے تو وہ اسکار چھوڑتی ہے ٹیبرکلوسز میں بھی یہی ہے کہ جب وہ ہیل ہوتی ہے تو اسکار چھوڑتی ہے تو سب سے پہلے آپ اب ڈائمینل جونا وہ ایک سری کرائیں گا ٹھیکلے ایک سری کرائیں تو اس کے آپ کو بتا چاہتے ہیں جیسے الچرائٹیو کولائٹس ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جیسے ابھی آپ نے پیکچر دیکھی ہوگی لاج انٹیسٹائن کی اس کے اندر ایسے پاکٹس بنے ہوئے ہیں یوں کر کے، چھوٹے چھوٹے، ایک لوب آتا ہے پھر اندر جاتا ہے پھر آتا ہے، ہاں اس کو ہوسٹر ایشنز کہتے ہیں، نام اس کا مشکل ہے، وہ چھوڑ دیں، ایسے لوب سے بنے، تو وہ لوب جو ختم ہو جائیں گے، اگر آپ ایک سرے پر دیکھیں گے، ختم ہو، لیٹ پائپ پٹرنج اس کو سب 봐 ڈکیٹ کرے گا لائٹکک، ٹھیک نام اس تو پھر شریف، اٹھیک، کیوم جائیں گے دیکھانے آئے گا، چھوڑ چ کی تو ان Prabz، چچ رفاؤص والم رسانس کا ایک سرے پھر علمے یہ ہے، اپنے مو آ� ㅎㅎ جسی ہے دیکھانے آئے اور اگسٹھو ہو گی، اس کو انleben بچے مشکل 77 certificateulu، جی سوہ وجہ، ایک دو مریض کی، ایک末یاب میں بچہ تھا، میں نے کی ضد قطISS صحیح، تو نائٹ میں آنکال تھا جہاں میں رجسٹرار تھا تو اس کی ہسٹری تھی کوئی دو تیر ہفتے کی رائٹ الیک فوس اپن کی ہے ہممم جب وہ لوگ آتے ہیں رائٹ الیک فوس اپن کے وہ اپنڈیس آئیٹس ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ تین ہفتے کی ہسٹری تھی تو وہ سسپیشن تھا کہ شاید اپنڈیس آئیٹس نہ ہو اور وہ ینگ تھا تو اس کو ہم نے ایڈمیٹ کیا رات کو صبح پھر ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی اس کا دیکھا تو سی آئر پی وغیرہ بڑھا ہوا تھا ہم نے کہا یہ اپنڈیس نہیں لگتا اگر وہ چاہے ہیں تو آپریشن کر کے کھول سکتے ہیں لیکن پھر ہم نے اس کا سی ٹی کرایا تو پتہ چلا کہ یہ اس کو کرونس ڈیزیز ہے اور پھر وہ ہم نے آپریشن نہیں کرا اس کا بلکہ فیزیشن کو انوال کیا اس کو اس کو ریفر کیا اور اس نے جو اینا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو اینا اس کا شروع کیا ابھی لیٹر اون ہم جا کے ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں گے ابھی ہم چکے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو اس طرح اسی طرح اور ایک پیشنٹ تھا وہ بھی ینگ ایسے ہی آئے ہیں اس کا بھی یہ ہی تھا تو عموما جب وہ رائٹ آئل ایک فرصہ پہن سے لوگ آتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ آخری حصے میں ہوتی ہے بیماری ٹھیک چھوٹی آنٹ کے آخری چھوٹی آنٹ کے حصے میں جہاں وہ بڑی آنٹ سے ملتی ہے ہمیں اپنڈکس بھی ہوتا ہے جو بھی رائٹ لائل اس کی پہلی ڈائیگنوسی اپنڈکس ہوتی ہے لیکن ہسٹری سے ہمیں بعض دفعہ سسپیشن ریس ہوتا ہے کہ یہ اپنڈکس نہیں لگتا ہے اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ ٹی بی بھی اسی علاقے کو بڑا پسند کرتا ہے جو نا وہ ٹرمینال ہیلیم میں ٹھیک اور ٹی بی میں بھی بیٹلاس ہو سکتا ہے اس طرح ہون انفیکشن ہوتے ہیں وہ بھی یہی پرزینٹ کرتا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے سر سلفا گرینیول کس میں بنتے ہیں نہیں سر مجھے سچی بات پوچھے جانا وہ نہیں یاد جانا ہاں دو ہی ہوتا ہے نا ایک یہاں پہ انفیکشن کرتا ہے اور ایک جو ہے نا الیو سیکل جنکشن اچھا 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 تینکیو بھائی میں سر اچھا اس کے علاوہ اور کوئی انویسٹیکشن کرنی کی ضرورتا ہے کہ یہاں پلین ایکس رے آپ نے کر لیا کولائیٹس کو رول آؤٹ کرنے کولونسکوپی کرنے کے لئے اس کے لئے نہیں ہے اس کے لئے ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہر ہسپیٹل میں آبیلی بھی لئے جسے اندر کیپسول انڈسکوپی کرنے کے لئے کیپسول انڈسکوپی کرنے کے لئے ابھی میں گئے کانفرنس اب تو خیر ایک سال سے زیادہ ہو رہا ہے تو دوہ دار سترہ میں میں خیر سولہ میں تھی اٹلی کے اندر تو وہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ 500 ملین یورو خرچ کر کے یورپی یورین نے روبوٹ کیپسول انڈسکوپی کیلئے اتنا چھوٹا پھوک مارا انہوں نے کہا تو وہ ڈالا ہے وہ روبوٹ جا کے اندر پوری پکچر لے کے آپ کو بھیجتا اور آئیٹ ریلے کرے گا کیپسول انڈسکوپی کس طرح کام کردے اس کا تھوڑا سبتہ دیجی یہ انٹرسٹنگ ڈیکنیس ہے کیونکہ تیکنیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کیمرا فکس ہوتا ہے چھوٹا سا اچھا اور وہ کیپسول چھوٹا جا اس کو نگل سکتا کیونکہ انڈسکوپ اگر آپ اوپر سے کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ اگر آپ نیچے جائیں گے تو وہ ڈیوڈینم تک چلے جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ اسی طرح اور تھوڑی امپروومنٹ کیا جیسے سنگل چینل ڈبل چینل انڈسکوپ کہا جاتا ہے اس میں بلون ہوتی ہے تو تھوڑا سا بور نیچے اتر جاتے ہیں آپ نے بلون کیا تھوڑا نیچے چلے گا اس کو ڈیلیٹ کیا باول کو پھر ڈبل چینل میں دو بلون جو ڈیلیٹ کر کے جاتے ہیں سنگل چینل سنگل بلون ڈبل بلون چینل اس طرح سے مختلف ہی انڈسکوپی کی امپروف کیا ہے لیکن پھر بھی آپ پوری نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انڈسٹین ایسا کر کے جا رہی ہے اس لئے پر یہ کیپسول ڈیوائس کیا تو کیپسول جو اینا چھوٹا ایسا اس کو آپ نکل لیں تو وہ جا کے پھر وہ پکچر دیتا ہے اس کی میں انٹریسٹنگ بات بتاؤں گا یہ کیا ریموٹری کنیکٹڈ ہوتا ہے ریموٹ بھی کنٹرول ہوتا ہے پھر وہ نکل بھی جاتا ہے یہ بعض دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ڈیوائیز ہوتا ہے وہ پکچر ریلے کر رہا ہوتا ہے اس میں سے جا ریکوڈر کے اوپر تو یہ اس طرح ہوتا ہے اس کی اگزامپل تو ہمارے پر پر ایک پیشنٹ تو وہ ینگ لڑکا تھا اور اس کو کافی ابڈومینل پین سے جو اینا وہ آ رہا تھا کئی دفعہ سے جو اینا اس کی انٹرمیٹنٹ جو اینا وہ اگمیشن ہوتا تھا تو انویسٹیگیشن کرا لیا اس کی کرا لیا اس کو کوئی کنکلوسیو جو اینا ریزل نہیں آ رہا تھا انڈوسکوپی آپ نے میں نے کہا جیسے لیمیٹیڈ ہے اوپر کی بھی نیچے کی اس میں بھی کچھ پتہ نہیں چلنا رائٹ تو پھر کیپسل انڈوسکوپی اس کی کرایی تو پھر اس کے اندر پتہ چلا کی ہرا پر پارڈ ہے نیرو ہے جب یہ پود جاتا ہے یہ یہاں پر پسٹک ہو جاتا تو پھر پین کرتا ہے پھر وہ ریلیز ہو جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہا ہے پھر اس کی سرجی کر کے اس سیجمنٹ کو نکالا پھر اس کو دوبارہ اتھ کو چھوڑا گیا تو کیپسل انڈوسکوپی سے ڈائگ تو جہاں پر اسپتالوں میں ٹینڈوسکوپی کے کیپسول نہیں ہے وہاں یہ ڈایگنوزیز مس ہوں گی مس ہوجاتا ہے اس کے لئے جو ہے نا پھر ریفر کرتے ہیں بڑے سینٹروں بڑے سپیشلیسٹوں جو یہ سمجھتے ہیں کس طرح ڈایگنوز کرنی ہے ٹیزے ہر سپیشلیسٹ بھی ڈایگنوز کرنی ہے ٹیزے ہر سپیشلیسٹ بھی ڈایگنوز کرنی ہے ٹھیک ہے سا آپ کو اس کی پکچر سے پتہ چلے گے تو آپ کو بیپسی لینی پڑے گی بیپسی بھی لے سکتے ہیں لیکن یوزیلی جو نا چھے آپ بیپسی سے اور ڈیٹیل چیز پتہ چلے گی کیونکき کسی بھی چیز کی جوángہ جو ایک ہر پیوپسی ہی کا گھر پستہ ہے تو بیپسی آپ کو کریپٹ اپسیسز دکھائے گا اس کی تکریسز بتائے گا کی انflammmation کس ایریا تک پہنچی ہو جیسے کہا Crohn's disease Right From mouth to nose everywhere can happen and then biopsy will tell you It is Crohn's or it is ulcerative کیونکہ آپ نے انڈوسکوپ کیا لی جن تھی چھوٹی سی آپ نے biopsy لی اس نے کہا یہ تو Crohn's ہے Crohn's ulcerative نہیں ہے But you suspecting an ulcerative Sir ایک جاتے جاتے سوال کی کبھی کوکزشٹ بھی کر سکتے ہیں Crohn's or ulcerative clutches کے بہت کم چانسے ہیں یہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا یہ لیکن اس کا جوابہ مشکل ہے کر بھی سکتی ہیں کیونکہ Have you seen آپ نے کبھی دیکھا یہ افتار ہے جنب آپ کے ایکسپیرینس بیس سال سے آپ کنسلٹر ہے جنب نہیں میرے ایکسپیرینس میں تو خیر ابھی ایسی نہیں آئی کہ جس کو Crohn's اور ulcerative دونوں ہوں لیکن ممکن ہے دونوں ہو سکتی ہیں اس میں سر سموکنگ کا جاتے جاتے بتا دیجئے کہ تھوڑا سا چلے ابھی جنب پہ ٹریٹمنٹ میں جائیں گے ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں میں یہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض دفعہ انڈوسکوپی ہوتے ہیں وقفے میں تو نہیں جانے نا جا رہے ہیں صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ بہت انٹسٹنگ ٹاپک ہے اور ابھی جو نا ابھی ہم نے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ دیکھیں کہ یہ تقریبا جو نا ایک طرح پریزنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جو زیادہ ایکسپیرینس جو نا وہ سرجنس ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پکا رہے ہیں کہ وہ وہ کرونس کی طرف زیادہ اس کا جگاؤ ہے اس بیماری کے یہ الستریٹیو کلائٹس کے لیکن ان کی انویسٹیگیشن آل موسٹ جو نا وہ سیم یہ جو نا لیکن ڈزین دونے ڈیفرنٹ ہے لیکن جو نا ایک ایڈوانٹیج جو ہمیں الستریٹیو کلائٹس میں ہے جو نا ایڈوانٹیج تو جو میں ایڈوانٹیج اس کو کہوں گا کہ وہ کلونسکوپی سے ہم جو نا وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریکٹرم سے شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے لیکن کرونس ڈزیز میں چونکہ یہ ٹاپ ٹو بارٹم کہیں بھی افیکٹ کرتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہماری جو چھوٹی آنڈ جہاں پر وہ بڑی آنڈ کے ساتھ جڑتی ہے وہاں پر جو نہ ہوتا ہے تو اس لئے وہاں تک کیمرے کا پہنچنا بہت مشکل ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم ایسی صورت میں جو نا وہ کیمرا تا اس کو بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے کہیں نہیں جائے گا ابھی ہم ایک بریک طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد دوارہ ملتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ٹو دے شو ناظرین ٹاپ ٹائم بہت تھوڑا ہے آپ کو بتا یہ تیسر جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے آپ کو ککلی جو نا آپ ٹائم بہت تھے ہیں پلیز جو نا ٹائم بہت تھے ہیں کہ آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ پیشنٹ کو یہاں آلسرائیٹیو کلائٹس ہے یا اس کو جو نا کرونس ڈیزیز ہے تو آپ کانلی کیسے ان کو ٹائم بہت تھے ہیں آپ نے کہا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو ڈائگنوز ہوا دو طریقے سے ایک تو ایک تو پیشنٹ میں اور ایک ایک پیشنٹ پیشنٹ رو جی پی جو ہے ریفر ہوتا ہے کلینک کے اوپر پیشنٹ اس کی کیسے ہوگی؟ پیشنٹ پیشنٹ جیسے ہم نے شروع میں بیواری کا بتایا تھا کہ پیشنٹ ہے کہ ڈائیریا ہو رہا ہے بلڈ ہے نمبر اف ٹائمز جو ہے نا اس ٹول اس کے بڑے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں سیکس ٹائم سیون ٹائم ٹین ٹائم تو یہ میڈیکل کو چلا جاتا ہے لیکن اگر سرجیکل اپڈومیل پین سے آ رہا ہے تو وہ سرجینٹ کے انڈر میں داخل ہوتا ہے سرجینٹ انویسٹیکیٹ کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میڈیکل ٹیٹمنٹ شروع کرایا جائے یا سرجیکل ٹیٹمنٹ شروع گیا تو یہ اکیوٹ پیزنٹیشن ہوتی ہے یا اس کو بلڈی ڈائیریا ہوگا بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو رہا ہے بلڈ لاؤس ہو رہا ہے ہیمریز ہو رہی ہے اس کی پراریکٹر بلیڈن ہوگی اس کی بہت زیادہ بلیڈن ہوگی تو یہ بھی سرجینٹ کے انڈر میں داخل ہوتا ہے ورائی سے مریض کہ جب انویسٹیکیٹ کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ یہ انکاL실یٹیوکولایٹیس ہے اچھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ڈائی ورٹیکلوسیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ آسکتا ہے یا کوئی کینسر ہو سکتا ہے یا کوئی کینسر ہو سکتا ہے لیکن عمومی الیسائیوکولایٹیسیلیہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر سنٹینلیس ادھے ہیں اور الیسرز بن جاتے ہیں اکھا اچھا 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 اپسیسی بانتے ہیں تو وہ پھر بیپسی کر کے ذکر کرتے ہیں فائنل ڈاگنوزز ہوتی ہے کہ یہ اس لئے لیچ تیوٹیوکولایٹیس ہے اس کا میڈیکل تریٹمنٹ ہوتا ہے دکھائیئے دارہ دکھائیئے ایمت دارہ درہاں سلاید خلیق ہے میڈیکل تریٹمنٹ کی بائیڈ ویڈے ایمیڈ ویڈیٹی مایڈی مہلیی تیسری ویڈی ایمیڈی بھالی ہے اور اس کے سارا جناً ٹریٹمنٹ آپشن ہے، ڈقصدر اکوککیلی جناً، تو یہ جو ہے اس کے اندر جو تین چیزیں جو ہےنا قومن دی جاتی ہیں، ایک تو ہے ہائیڈوکارٹیزون، ہائیڈوکارٹیزون، ستیرائیڈ، انٹی بائیٹک، انٹی انٹی انفلمیٹی ڈرگ، جسی انیشلی جو ہے وہ سلسلیلک ایسید جو ہے، سالسلسلی کے سر سے شروع یہ جاتا ہے. اہمینو سالسلسلسلک اس اے پائممائنو سالسلسلک اس سے ملی ہے ڈرگ ہوتی ہیں جیسے میسالازین اور ڈرلیٹیڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ دی جو ہوتی ہیں وہ سارے جو اینا نیئنٹی انفلمیٹی وہ ہوتی ہیں جو نون انفیکٹیڈڈڈڈی ہیں TNF- Alpha Blockers ہوتے ہیں۔ یہ Pہلے کہتے تھے اسٹرائیڈ شروع کرائیں، ابھی بھی عمومن فرسٹ لائن اسٹرائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ نئی therapies ہیں، وہ نئے research چاہیئے ہیں، وہ کہتے ہیں نئے upside down کریں۔ آپ پہلے سے انٹی انفلویٹی شروع شروع کرائیں اور اس کے بعد اسٹرائیڈ اگر ضرورت ہوتے دیں۔ یعنی کہ صرر یہ روماتر آرخرایٹس کی لائن پر جا رہے ہیں کہ پہلے آپ، کیونکہ وہ بھی انفلمیشن ہے نا کے پہلے وہ کہتے تھے کہ کہ وہ نون انفکٹیو انفلمیشن ہوتی ہیں نا یہ رائٹ ٹا دوش میں یہ ہے کہ ہائیڈرکورٹیزون کا بھی وہی رول ہے کہ جو انفلمیشن ہے اسٹرکو کم کرنا جنب اسٹرکو کم کرنا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں لونگ ٹیم وقت آپ کھلاتے ہیں جیسے اگر ایک 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 پیزنٹیشن میں پیشنٹ آیا ہے تو ائی وی ہائیڈرکورٹیزون دیا جائے اس کو کنٹرول کریں اب اس کے اندر ٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ میڈیکل ریسپونس آرہا ہے یا نہیں آرہا یہ دیشنا پڑے گا اگر وہ ڈیزیز کنٹرول ہو رہی ہے اس سے تو اس ٹیٹمنٹ کو اس ٹیرویڈ کو کرٹیل کرتے ہیں تم کم کرکے اس کو مینٹیننس ڈوز پہ لیاتے ہیں اور پھر اس کو ٹیٹ کرتے رہتے ہیں یا پھر اس کو میسیلیزین یا امینو سیلیسلک ایسیڈ وہ شروع کراتے ہیں تاکہ اس کا جو ریمیشن پیریڈ ہے وہ بڑھ جائے اس کو تو جو اکیوٹ ٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹرولیٹ سے شروع کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں دوسری جو نیو ڈرگ سے انٹرولیٹ سے شروع کرائیں ٹھیک ہے سر اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیٹمنٹ ریسپونس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سر اچھا سر جن کی انوالیٹ کا روح شروع کرتے ہیں ان کے پرس افاال آپ کو انیشلی آپ کو میڈیکل ٹیٹمنٹ کرنا پڑے گا انٹین انلیس کہ یہ آر ریڈی پیشنٹ نون ہے اور ایکیوٹ پریزنٹیشن کے ساتھ آئے ٹھیک ہے سر ہم ابھی ادھر سے کانٹینو کریں گے سرڈیکل ٹیٹمنٹ کا بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے بری انٹریسٹنگ کالر ہے مارے ساتھ جی اسلام علیکم والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو جی میرے بھائی کہاں سے فون کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور سوال کیجئے فر ریزن میں نام بتانی چاہتا ہے میں لہتر سے بول رہا ہوں جی جی سوال کیجئے میرے بھائی اچھا میری عمر سکتی فائف ہے جی جی چھ مہینے سے مجھے کیا یورین پرابلم ہو گیا ہے جی جی بہار سے گھر کے نزدیک آتا ہوں سدنلی بہت زور سے پیساب لگتا ہے ٹھیک ہے داپٹر نے انویسٹی کی سنوی کیا پہلے اوپر سے بھی اسکان کیا پھر کیمرہ ڈال کے بھی بلاڈر کو بھی انسائسے سے بھی چیک کیا ٹھیک بول رہے ہیں کہ کچھ بھی خرابی نہیں ہے شاید تمہارا بلاڈر ویٹ ہو گیا ہے اس کے اندرے کرنکل آ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے بول رہے ہیں کہ شاید ہم آپ کو پہلے ٹیبلت سے شروع کریں یا پھر بعد میں اگر اس سے بھی نہ ہو تم انجیکشن ڈال کے آپ کا بلاڈر سٹرونگ کر سکتے ہیں ٹھیک میں نے بولا کہ ابھی رہنے تو میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا پھر میں آپ کی رائے مانگتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے بلاڈر کیسے مضبوط ہو سکتا ہے پہلے تو مجھے پانی پینے کی ینگ ایج سے عادت ہی نہیں تھی ٹھیک دو گلاس دوائی سمجھ کے میں پانی پیتا تھا دوپیر کو اور سام کو کھانے سے پھیلے ٹھیک ٹھیک ہا لیکن اس کی وجہ سے بلیڈر کمسور نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکر اس میں یہ یہ پہلے آپ جو دوائیں جو گولیاں دے رہے ہیں وہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں اس سے اگر وہ اسٹرونگ ہو جاتا ہے بلیڈر تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی اور پھر وہ جو دوسرا میتھرڈ ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پہلے شروع میں آپ یہ کریں کہ ٹیبلیٹس استعمال کر کے دیکھ لیجئے آپ کا اور دوسری یہ چیز ہے کہ انہوں نے الٹرساؤنڈ یقیناً آپ کا کیا ہوگا سسٹرسکوپی بھی کہہ رہے ہوئے ہیں سسٹرسکوپی تو کی ہے لیکن الٹرساؤنڈ کیا ہوگا اور اس کے اندر آپ کا یہ دیکھا ہوگا کہ ریزیڈیویل والیوم کتنا رہتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بعض دفعہ پہشاب کی حاجت کے لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بلیڈر پورا خالی نہیں کر پاتے تو ان کے جیسے 400 ایمل یورین چاہیے تاکہ وہ پریشر بیلڈ کریں تو جب وہ پریشاب کر لیتے ہیں پتہ چلتا ہے 200 ایمل کیا 200 ایمل ابھی جو اس کے اندر باگی تو وہ بہت جلدی بلیڈر بھر جاتا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور اس میں پروسٹیٹ علاج ہوتا ہے یقیناً انہوں نے یہ بھی چیک کر لیا ہوگا آپ کو کہ بعض آپ پروسٹیٹ علاج ہوتا ہے آپ کی 65 ہے تو اس کی وجہ سے بھی بلیڈر کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو دوا لے کے دیکھ لیجئے پہلے آپ میرے خواہد سر اس میں اوور ایکٹر بلیڈر کا تو کوئی نہیں ہے اسی تو نہیں ہے کہ اس میں بھی جو نا ہاں اسی لئے تو وہ دوا دی کے دینا چاہ رہا ہے نا کیونکہ انہوں نے سسٹوسکوپی کی ان کو کوئی کاؤز نظر نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو نا پہلے میڈیکلی ٹریٹ کر کے دیکھتے ہیں بہت شکریہ سر اچھا سر آپ ادھر ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک تو میڈیکل آپ نے کہا کہ میڈیکل جب ٹریٹمنٹ جو نا وہ کامیاب نہیں ہوا تو پر اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یہ ہی ہے کہ جیسے اکیوٹ پریزیمٹیشن آپ نے پوچھی تو اکیوٹ میں آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کر آیا فیزیشن کے پاس ایڈویٹ ہوا فیزیشن کے پاس چلا گیا فیزیشن نے کنٹرول کر لی ڈیزیز گھر بیج دیا اس کو اس کو منٹیننس پر ڈال لیا وہ اس کے اوپر چلاتا رہے گا فردہ انویسٹیگیشن کرنی ہوگی وہ کر لیں گے ٹھیک ہے وہ اس وقت تک اگر چلتا رہے گا معاملہ لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ ناکام ہو گیا اور اس کی سمٹم اتنی ورس ہیں کہ اس کی لائف زندگی بچانا ضروری ہے کہ اس کے اتنی دفعہ اس کو ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے دس پندرہ مرتبہ دن میں اور ویک ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کا ایلویمن کم ہو جائے گا ایموکلوبین کم ہو گا کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بلیڈنگ اس کی اتنی ہوگی کہ ٹرانسویجن ہو رہا ہے اس کے باوجہ اس کی بلیڈنگ ہو رہا ہے ابھی ہم نے ایک پیشنٹ تھی اس کے یہی تھا مسئلہ کہ اس کو اتنی بلیڈنگ ہو رہی تھی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اس کو پہلے بتایا آپریشن کرنا ہے تو وہ اس نے منع کر دیا پھر اس کے دوبارہ انہوں نے ٹرانسویجن کی اس کے بعد دوبارہ دیکھا نیکس جے جا کے تو پھر اس کا جو ہے نا کنٹرول نہیں تھا پھر اس کو سرجری کری اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرجری کر کے پوری آنٹ میں نکالنا پڑتا ہے اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پوری آنٹ نکالیں امرجنسی میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سب ٹوٹل پوری آنٹ سے زرہ پیشن کو بتا جائے کہ بڑی آنٹ کیا بات کریں بڑی آنٹ جیسے ہم نے دکھائیتی نا پکچر دکھا دیں وہ پہلی والی دوبارہ احمد دکھائی گا ذرا کیکلی جو نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ریکٹم سے اوپر کا حصہ ہے آپ دیکھیں کہ جو ریڈ نظر آرہا ہے جی جی رائٹ ہینڈ والی پکچر کو دیکھیں یہ تینی شدید بیماری ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ نیچے سے کٹ کے اور اس کو اوپر پورا محاطلگ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ اسمال انٹیسٹائن جوائن کر رہی ہے اور اسمال انٹیسٹائن کو پھر اسکن کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں ہلیو سٹومی یا سٹوہ فارمیشن اور وہ کر دیتے ہیں یہ یہ امرجنسی ٹویٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم جوڑ نہیں سکتے ہاتھ کو اس کے لئے سب ٹوٹل اس لئے کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ کو دوبارہ جوڑنا ہو تو جوڑی جا سکتے ہیں جوڑی جا سکتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں مریض سے کہ وہ اس کے لئے کیا سوٹے ہیں صاحب کتنے پرسنل لوگوں کو جو نا لیٹس ایک جو نا وہ سجری کی ضرورت یہ تو ابھی آ رہے نا ایک چیز ہوئی اسی طرح آپ کرونز کی طرف آئیے کرونز کے اندر جو پرزنٹ کریں گے لوگ وہ یا تو اسٹرکچر فارمیشن ہوگی ان کی ٹھیک ہے یا یہ ہوگا کہ ان کا جو نا فیسچولا بنے ہوگی یا اپسس بن جاتے ہیں اپسس بن جاتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعے چونکہ یہ اسکپ لیجن ہوتی ہے اس کی ڈیزیز جو نا ایک سیگمنٹ میں ہوگی دوسر سیگمنٹ نارمل ہوگا تیسر سیگمنٹ میں ڈیزیز اور چوتر سیگمنٹ نارمل ہوگا تو یا تو ایک سیگمنٹ ڈیزیز ہے تو بہت آسان ہے جو اس سیگمنٹ کو نکالیں اور جوڑیں یا اگر ملٹیپل سیگمنٹ کو نکالنا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آنٹ چھوٹی ہوتی چلی جاتے ہیں یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے اتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو جوڑنا ممکن نہیں ہو تو پورا سیگمنٹ بڑا نکالنا پڑتی ہے آنٹ کو آنٹ چھوٹی بھی ہو جاتی ہے آپ بڑی خوبصورت سے بنائی ہے بہت لمبا ٹاپے کہ ہم اس کے اوپر جو نا آپ ماشاءاللہ جو نا گھنٹو بول سکتے ہیں کتنے پرسنل لوگوں کو جو نا سر جی کی ضرورت پڑتی ہیں فرز کریں جو نا ٹین پرسنل لوگوں کو جن کو انفلمیٹی بول ڈزیز ہے ٹونٹی پرسنل لوگوں کو دیکھیں یہ اپراکسیمیٹلی تو یہ دیکھیں کہ امومن جیسے جو ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کے ساب سے دیکھ لیں لیکن پاپ ٹاپا ٹو ٹن پرسنٹ کو تصورت پڑتی ہے اگر آپ پرسنٹیج وائز جائیں لیکن بہت زیادہ لوگوں کو پڑتی ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں کو پڑتی ہے کیونکہ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں سرجن کی انوالمنٹ میں فیلیئر او میڈیکل ٹریٹمنٹ تیسری یہ ہے کہ ہیمریج ہو رہی ہے اس کو بلیڈنگ اس کی جو اینا اتنی ہو رہی ہے انکنٹرول بلیڈنگ ہے ٹانسفوجن دینے سے تیسری یہ ہے کہ گھٹ اتنی ڈائلیٹیڈ ہو کے اس کے پرفوریٹ ہونے کا خطرہ ہے تو وہ خاص طور سے جب ڈیسیز ہوتی ہے تو وہ ڈیسیز ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم پلین ایک سے کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈ پائپ لگتی ہے اور اس کے سائز کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو اس کی منیجمنٹ کے پلان میں ہی ہوتا ہے کہ اگر فیزیشن کے پاس بھی مریض ہیں اور اسٹرورائیڈ یا انٹی انفلمیٹری سے ٹریٹ ہو رہا ہے تو ڈیلی بلڈ اور ڈیلی ایکسری ہوتا ہے اس کا تاکہ اس کو دیکھیں کہ اس کی جو سائز ہے وہ بڑھتا ہی ہوتا ہے ٹھیک سر ٹائم ہمارے پر بہت ہوتا ہے خود کی ذرا آپ تھوڑا سا کمپلیکیشن کے اوپر بتا دیجئے جنہا آپ پہلے ڈسکس کرنے کے لئے جنہاں کمپلیکیشن تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کی یہ ہی ہے تو بلیڈن ہو رہی ہے انکنٹرول بلیڈن ہے تیسی چیزیں میکا کولن ہے ڈائلیٹیز نہیں ہو گئی تیسی چیز ہی ہوتی ہے جو لانگ سٹینڈنگ کمپلیکیشن ہے کہ یہ ڈسرائیٹیو کولائٹیز ایٹ ٹو نائن ڈیئرز اگر ہے تو کنسر میں تبدیل ہو سکتا ہے کولن کینسر ہو سکتا ہے ان کو ڈسرائیٹیو کورنز ڈیزیز کے اندر جو کمپلیکیشن بتائی کہ ڈسٹکچر فارمیشن ہو سکتی ہے اس میں اسمال بول آپسکشن ہو سکتی ہے پرفریشر ہو سکتی ہے اس میں بھی ایپسس فارمیشن ہو سکتی ہے یہ کمپلیکیشن ہے اس ڈیزیز کی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر جو نا گھنٹو بول سکتا ہے اس میں کوکلی جو نا بتائیں کہ اس میں کینسر ہونے کا حسرت نہیں ہے کسی کو جو نا ایک دوبارہ ڈسرائیٹیو کولائٹیز کے اندر ہے میں نے بتایا جیسے کہ یہ لونگ ٹرن کے اندر اگر ایٹ ٹو نائن یئرز ہیں تو چانس ہے اس لئے ایسے پیشنٹ جو اس کو دس سال سے یا آٹھ سال سے یا فیملی ہسٹی میں ہو تو ان کو سرویلنس تھیرابی پر رکھتے ہیں سرویلنس کہتے ہیں اس کو کہ ان کا ریگولر اندوسکوپی ہوتی ہے اور ان کی کولن کا معینہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے لیک انسر ہو رہا ہے تو اس کو بہت تفصیل سے ہمیں بتایا اور ہم اس ٹپک کے اوپر جو نا گھنٹو بول سکتے ہیں آپ کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا میں اس کو سمپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ڈاکٹ صاحب نے بہت خوب سے سے بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے کہاں سے جو نا کرونس ڈزیز ہے جو کہ پارٹ آف انفلیم بار ڈزیز ہے ٹاپ ٹو بارٹم کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن کولن میں ہوتی ہے بڑی آنٹ میں ہوتی ہے پھر کس طرح آپ ڈامنل پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے پیشنٹ جو نا ویٹ لاز جو نا بلیڈنگ ہو سکتی ہے بیک پیسے سے پھر ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ سیڈی سکین ایکس رے سے ہم اس کو جو نا وہ کلونسکوپی سے ہم اس کو ڈائگنوز کر کے پھر اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے پھر اس کا سرڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو آپ ہمارا چینل دیکھتے رہے گی ہم دو ہفتے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اس کے علاوہ آپ میں فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آن لیک بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی